سچی خوشی منانے والے تبیہ ہوں گے رام نمی پر کیا کرنا رام نمی پر یہ کرنا ہے کہ شری رام چندر جی کو خوش کرنا ہے ان کے ذریعے سے پرم آتما کو خوش کرنا ہے تو شری رام چندر جی کی پیدائش کے دن صبح صویرے اٹھئے جلدی نہائیے نئے کپڑے پہنئے عید میں بھی نہائیے نئے کپڑے پہنئے اچھا کپڑا پہنئے اور مٹھائی کچھ میٹھا کھائیے رام نمی پر بھی صبح صویرے اٹھئے اور اچھے کپڑے پہنئے نہائیں دھوئے آپ اس دن اور ایک پلیٹ لیں اس پلیٹ میں تلسی کے پتے تلسی جانتے تلسی اور چندن کی لکڑی اور کچھ اس میں پرسات میٹھا کچھ رکھیں اور اس پلیٹ کو پوجا کی پلیٹ کو لے کر سب سے پہلے سوریہ نمسکار کریں سب سے پہلے سوریہ دیوتا کی پوجا کریں سب سے پہلے لیکن اگر کوئی سوریہ دیوتا کی پوجا نہیں کرتا تو اس کو اس پلیٹ کو لے کر اپنے پریبار کے سدس کے ساتھ بیٹھ کر شام کے ٹائم میں شام کے ٹائم میں بھجن کرتن کرنا چاہیے تلسی داس کی رام چھرت رمانس پڑھنا چاہیے بھجن کرتن رام نامی میں کونس عبادت کرنا ہے جیسے عید میں ہم لوگ جو عبادت کرتے ہیں کہ بے اسیر خرمہ کھاتے ہیں نماز پڑھنے جاتے ہیں ایک راستے سے جاتے ہیں دوسرے راستے سے آتے ہیں اور اس دن اور اس دن ایک دوسرے سے ملتے ہیں اس دن صدقت الفترہ دا کرتے ہیں اس دن کوئی دوسرے نفلی عبادت نہیں کرتے ہیں دوگانہ پڑھنے تک ہم یہی سب کام کرتے رہتے ہیں اس دن یہ عمل کرنا ایسے ہی رام نامی میں کہا گیا اپواس رکھیں مطلب ورد رکھیں مطلب روزہ رکھیں پورے دن بھوکا رہے کھائیں نہیں اور یہ یہ نالائک نہ ہنجار لوگ جنہوں نے مدرسوں کو جلایا اپواس تو دور کی بات پانچ پانچ تھیلیاں شراب کی یہ راکشس یہ رام نامی شری رام چندر جی کے بھکت نہیں تھے بلکہ ان کے بھک شک تھے وہ اس لیے کہ اس دن کہا گیا کہ پوجا کرو اس دن کہا گیا کہ نہاؤ اس دن کہا گیا کہ اپنے تھالی پوجا کے تھالی کو لے کر اس دن بیٹھ کرو پواس کرو بھجن کرتن کرو اس دن اگر کچھ نہیں آتا ہے رام چریتر مانس نہیں آتا ہے تو چالیس لائن کے حنمان چالیس آہی پڑھتے جائے ہنمان گیاں نگن ساگر جائے کا پیستے ہلوکو جاگر رام دود اتلت بلداما انجنی پتر پمن ستناما یہ بھی یاد نہیں تھا شرابیو تو تم پڑھتے برمہ سوتر کو اوم پورمیدہ پورمیدہم پورنات پورنامجتت مدچتے یہ بھی یاد نہیں تھا تو پڑھتے تم اس دن گاتری منتر پڑھتے اوم بھوربوسواہا تت سویتوروریرنیم بھرگو دیوس دیمہی دیو یو نہا پرچودیات وہ بھی یاد نہیں ہوتا ہے تو اوم سہناببتو سہنو بھنکتو سیویریم کرمامہے یہ سب منترش لوگ پڑھتے تو آپ کا شریر رام چندر جی خوش ہوتا ورنہ رام پوچھے گا ارے رام نبنی کے موقع پر میں پوجا سے خوش ہوتا ہوں میں اپواس سے خوش ہوتا ہوں لیکن تم کس راجاؤں کے اور کس نیتاؤں کے بہکاوے پر آ گئے شراب کی تھیلیوں میں اپنے ایمان کو بیج دیا شراب پی کر نشے کے حالت میں دھت ہو کر ہاتھ میں تلوار لے کر سر پر گیر بھگوارنگ کے کپڑے پہن کر مدرسے کے مینار پر کھڑے ہو کر بھگوہ جھنڈا لہر آیا تیرنگا لہراتے تو شان بڑھتا ہم خود سپورٹ کرتے ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا لیکن بھگوہ جھنڈا لہر آیا وہ بھگوہ جھنڈا جس بھگوے جھنڈے نے اس دیش کے دشمن انگریزوں کا سمرتن کیا تھا انگریزوں کی خلامی کی تھی اس دیش میں اگر کوئی جھنڈا لہرے گا تو وہ تیرنگا لہرے گا اور کوئی دوسرا جھنڈا اس دیش کی آن بان شان کو نہیں بڑھا سکتا پوچھے گا تم سے نیتاؤں کے خلام شریرام چندر جی اس دن پوجا کرتے اس دن ہون کرتے اس دن اپواس رکھتے اور اس دن بھجن کرتے تو ہم خوش ہوتے بتاؤں کون سی کتاب میں ہے کہ اس دن جلوس نکال کر مدرسوں کو جلا دینا ایک سو چودہ سال پرانا ایک سو چودہ سال پرانا مدرسہ جلایا گیا کیا غلطی تھی ان مدرسے کے افراد کی ان بچوں کی ان بچوں کی گھوستنوں کو جلا دیا جو دعائیں کرتے ہیں اس ملک کے لئے اس دیش کے لئے اپنے قوم و ملک کے لئے بتا کیا بولتے اس دن کی خوشی آپ کے گھر میں اگر کوئی حادثہ نہ ہو بھلے ہی پہلے سے کوئی دکت پریشانی ہے گھر میں پھر بھی انسان بھول جاتا ہے اس دن کی خوشی میں ہس کر ملتا ہے فون آتا ہے عید مبارک سامنے کوئی دوست ملا برسوں بعد عید مبارک ہاتھ ملاتے گلے بھی مل لیتے کیوں کافی عرصے بعد ملاقات ہو بھی ہے عید مبارک اتر پردیش میں تو ایسا نظام ہے وہاں ایسا رواج ہے کہ ایک دوسرے کے گھر پہ بینہ پوچھے چلے جاتے ہیں اس دن یعنی وہاں انتظام کرتے ہیں بیٹھک ہے بیٹھک میں کچھ میٹھا رکھ دیا کچھ نمکین وغیرہ رکھ دیتے ہیں کٹوری وغیرہ رکھ دیتے ہیں آئیں گے جو مرد حضرات ہیں وہ بیٹھتے ہیں آئیں گے آ جاؤ بھئی تم بھی کھالو تم بھی کھالو بس ایک ایک دو دو چمچی کھیر لیتے ہیں اس کے بعد جاتے ہیں ایک دوسرے کے گھر پہ جاتے ہیں اتنی خوشی ہوتی اس کو بولتے ہیں عید کی تہبار عید منانا تہبار منانا ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے عید کی تہبار میں ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ نبی راضی ہو اللہ تبارک و تعالی راضی ہو ہمارے نبی خوش ہو اور الحمدللہ اللہ کا فضل ہے آج پورے دو عرب مسلمان پوری دنیا کے اندر عید مناتا ہے تہبار مناتا ہے تہبار منانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کی دکان کو لوٹ لو یا اناپ شناپ نارے لگا کر کسی مسجد کو کسی مدرسے کو ایک سو چودہ سال پرانا مدرسہ جلایا گیا تہبار کے نام پر بیہار شریف میں نالندہ بیہار شریف کے اندر بھی رام نبی کے نام پر پوچھا گیا ورکروں سے کہ تم نے کیوں جلایا رام نبی ہے رام راج جانے والا ہے جیشری رام کا نارہ لگا کر انہوں نے مدرسوں کو جلایا اور کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہمارا تہبار کا طریقہ ہے تہبار اس کو نہیں بولتے جناب تم چاہل ہو انپڑ ہو گوار ہو تم نہیں جانتے تہبار منانے کا مطلب کیا ہوتا ہے جیسے مسلمان تہبار نبی کی سنت کے مطابق مناتے ہیں صرف اس لیے کہ نبی کا طریقہ ہے بلکہ آپ علیہ السلام نے خوشی منانے میں یوں کہا اے لوگو خوشی مناؤ لیکن اپنے اکیلے خوشی مت مناؤ بلکہ غریبوں کا خیال لکھو صدقت الفطر بھی ادا کر دیا کرو جو صاحب نساب جن کے پاس دولت ہے جن کو اللہ نے دولت دی ہے یوں کہا کہ صدقت الفطر ادا کرو ایک آدمی کی طرف سے گھر میں اگر دس افراد ہیں تو دس لوگوں کی طرف سے صدقت الفطر ادا کرنا ضروری ہے کیوں تاکہ پڑوس میں اگر کوئی غریب ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو ان کو بھی کم سے کم الزام لگانے سے نہیں ہوگا آ کر دیکھو ہمارے نبی صرف ہم بولتے نہیں کرتے تھے آپ علیہ السلام عید کی نماز پڑھنے کے لئے جاتے راستے میں ایک بچہ روتا ہوا ملتا ہے اور بچے خوشی مناتے آپ علیہ السلام نے اس بچے سے کہا کہ بیٹے کیوں روتے اس بچے نے کہا کرنے سے انکار کر دیا میرا کوئی نہیں میرا کوئی رشتہ دار باقی نہیں ہے اس زمین پر میں کس لئے خوشی منا اور کن کے ساتھ میں خوشی منا اے اللہ کے نبی میں رو نہیں تو کیا کروں آپ علیہ السلام سفر روکتے اس بچے کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر پر اگر محمد تمہاری باپ کے جگہ باپ بن جائیں کیا تم خوش نہیں ہو کیا فاطمہ تمہاری بہن ہو تمہاری ماں ہو تمہارے بھائیوں کی جگہ حسن اور حسین اگر تمہارا بھائی ہو تو کیا تم کو خوشی نہیں ہوگی وہ بچہ خوش ہوتا ہے اور آپ علی السلام اس کو گلے سے لگاتے ہے دنیا والو یہ ہے خوشی ہمارے نبی نے غریبوں کا خیال لکھا کہ اس تیوار میں دوسروں کو خوش کریں تم جیسے شرابی ہاتھ میں تلوار لے کر تیوار میں خوشی منانے کے لئے کسی مدرسے کو نہیں جلایا کسی مسجد کی ممبر پر کھڑے ہو کر بھگوے رنگ کا جھنڈا نہیں فیر آیا اس کو خوشی نہیں بولتے ہیں بلکہ اس کو چاپ لوسی اور تلالی بولتے ایک جھنڈ آتا ہے ایک بھیڑ آتی ہے اور تیوار کے نام پر جناب ایک سو چودہ سال پرانا مدرسہ تھا مدرسہ عزیزی یا بیہار شریف نالندہ کے اندر پوچھو ان نکموں سے کرسی اقتدار پر بیٹھ کر ان سے کہا گیا کہ ان کے اوپر کیس کیجئے ان کے اوپر قانونی کار روائی کیجئے تو کچھ بھی نہیں ہوتا کیا رام نامی کے نام پر اس کی اجازت ہے نہیں ہے جیسے عید کے موقع پر کسی قبضہ کرے اسلام کہتا محمد الرسول اللہ کیا ہمارے علماء کہیں گے کہ لوگو عید کے دن یہ جائز نہیں عید کے دن خوشیاں ماناؤ اس کو تہوار بولتے ہیں غریبوں کی ریائد رکھنا اس کو خوشی منانا بولتے ہیں شراب کی تھیلی شراب کے نشے میں دھت ہو کر مدرسوں یا پاٹ شالے کی ایٹ کو کھار اس کو تہوار نہیں بولتے بلکہ شریرام چندر جی مریاد پرش تم تو پتہ ان کی اسٹری کیا ہے وہ لوگ نہیں جانے الگ بات ہے کچھ لوگ کچھ شرابی ہیں کچھ فسادی کچھ لوٹے رہے ہیں ہندو بھائیوں میں ایک عقیدہ ہے میں اخیر کا دو لفظ لایا ہر یگ میں ہر زمانے میں ایک گائیدر آتا ہے زمین کی برائی کو مٹانے آتا ہے ہندو کانسٹیوشن ہندو کانسپٹ ہمارے ہندو بھائیوں کے کانسپٹ کے مطاب سے ان کا ماننا ہے کہ جب ترطہ یگ میں ست یگ ترطہ یگ دو ست یگ تقریبا سولہ لاکھ سال کا ترطہ یگ بارہ لاکھ سال کا دو پور یگ آٹھ لاکھ سال کا کل یگ چار ہزار سال کا پانچ ہزار پانچ ہزار نے بلکہ یوں کہ یہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت نو علیہ سلام کے زمانے سے یہ کل یک چل رہا تو ست یک ترطہ یک میں شریر رام چندر جی پیدا ہوئے اور جس دن شریر رام چندر جی پیدا ہوئے اسی دن کو رام نومی مناتے لیکن کیسے پیدا ہوئے کتنی دکت پریشانی میں پیدا ہوئے وہ میں تھوڑی سی اول کے خوشی مناتے ہیں کہیں پر یعنی اس دن خوشی ہوتی کہ آپ علیہ السلام اس دن آئے یقیناً خوشی ہونی بھی چاہئے اندر سے اور خوشی کا اظہار اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کر ہونا چاہئے خوشی اس بات سے ہونی چاہئے کہ اللہ کے نبی آج پیدا ہوئے دانم یہ تھا شکری کرتک گتا کہا گیا پوری دنیا کروشن کرنے والے آٹھ شکریوں والے جو برائیوں تھی ہمیں خوشی ہوتی ربی کی بارہ تاریخ کو اختلاف کوئی نو بولتے کوئی بارہ بولتے کوئی دس بولتے بہر رکع لیکن اللہ کے نبی کی پیدائش پر خوشی تو خوشی کا یہ مدد تو نہیں مسلمانوں میں بھی بہت سے لوگ جلوس نکالتے کہیں کہیں پہ تو کیا جلوس نکال اللہ کے نبی کی پیدائش میں جلوس نکال کر کسی کو نقصان پہنچانا جائز ہے نہیں ہے کسی کو بھی نقصان پہنچانا جائز نہیں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام تو فرماتے المسلم سچا مسلمان وہی ہے جس کے زبان سے جس کے ہاتھ اور پیر سے جس کے عمل سے دوسرا مسلمان محفوظ ہوں اس کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے وہ سچا مسلمان صاف حدیث ہے تو شریر رام چندر جی اب سے تقریباً پیٹیس لاک سال پہلے ستی یق میں صرف سچائی تھی تیری تایوک میں پچیس پرسنٹ برائی شروع ہو گئی تھی پچیتر پرسنٹ اچھائی تو اس برائی کے خاتمے کے لیے اس زمین پر اوتار لیا وشنون رام کی شکل میں لیکن رام چندر جی کیسے پیدا ہوئے کن کٹنائیوں سے گزرے ان کے اببہ رام چندر جی کے اببہ راجہ دشرت ہے راجہ دشرت کے گھر میں کوئی اولاد نہیں تھی تو انہوں نے کیا کیا مسلمان بھی کیا کرتے ہیں گھر میں اولاد نہیں ہوتی ایک بیوی ہے شادی کی بچے نہیں ہو رہے تو دوسری شادی کر لیتے ان سے بھی نہیں ہوتی تو تیسری کر لیتے تین سے آگے تو نہیں جاتے انڈیا میں تو نہیں جاتے اور پڑوسی ملک ہے اور دوسرے جگہوں مسلم کنٹریز جن کو بولتے ہیں وہاں پر تو خیر چار چار شادیاں کر لیتے بیرے کے تو شریری رام چندر جی کے اببہ موطرم راجہ دشرت جو تھے ان کی تین بیوی تھی بڑی کوشلیا سمیترا کئی کئی تو ان کے گھر میں کوئی سنطان نہیں رام چری تر مانس پڑھیں گے وہاں پر بھی تین بیوی کا ذکر ہے والمی کی رام پڑھیں گے وہاں پر بھی تین بیوی کا ذکر ہے تو کوئی سنطان ہی نہیں کوئی اولاد نہیں تھی ظاہر سی بات ہے کہ راجہ ہے گھر پہ اولاد نہیں بچے نہیں جس گھر میں بچہ نہ ہو اس گھر میں کہتے ہیں کہ وہ گھر سنا سنا لگتا ہے بچہ رہتا شور کرتا ادھر سے ادھر کوتتا فانتا ہے گھر کی خوشحالی نظر آتی چہل پہل ہوتا چار او طرف تو انہوں نے ایک رشی منی کو ان کے کہنے پر بھی تین شادی کی راجہ دشرت رام چندر جی کے اب رام چندر جی کے اب راجہ دشرت کی تین بیوی یعنی رام چندر جی کی تین امی اب اگر مسلمان چار شادی کرتا ہے تو اعتراض تو نہیں ہونا چاہیے کیوں کیونکہ راجہ دشرت نے بھی تین شادی کی اس لئے کچھ لوگ اعتراض کرتے بیرے کہ ان کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان کو ہسٹری دیکھنی چاہیے تو شریر رام چندر جی کے اب ایک یگ کراتے ہیں بیٹھتے ہیں سب کچھ حوان وغیرہ تیار کرتے ہیں پوجا کرتے پوجا کرتے سمیں ایک آگ جلائی جاتی ہے وہی سے اسی آگ سے ایک دیو نکلتے ہاتھ میں ایک پلیٹ ہے اس ہاتھ میں کھیر ہے کچھ ہے اس ہاتھ میں پرسات ہے اس پلیٹ میں اس پرسات کو لا کر رشی منی کے دیو کہتے ہیں تمہاری پتنیاں کہاں ہیں کہ یہ کو شلیہ سمیترہ کئی کا کھلا وہ پرسات ان کو کھلایا جاتا ہے تو ان پرسات کھلانے کی وجہ سے ان کی تینوں بیوی گربوتی ہو جاتی تینوں بیوی حمل سے ہو جاتی ان میں بڑی بیوی کوشل لیا ان کے پیٹ میں رام چندر جی پل لہے ہوتے تو شریر رام چندر جی جس دن جس دن کی چیت مہینے کی نو تاریخ شکل پکش جاتے درشت پترم پتر ہسٹ مان سو ماد مہینہ یعنی مارچ اور اپریل میں آتا چیت ہندی مہینہ ہماری مائبانوں کو بہت یاد ہے چیت بیساک جیت اسار ساون بھادوں آسن کار تک اگن پس ماغ پھاگن لفظ میں تھوڑی بہت تبدیلی ہو سکتی ہے بہت پہلے یاد کیا ہم لوگ جنوری فروری مارچ اپریل مائی جون جولائی آگسٹس سپٹمبر اکٹوبر نومبر دسمبر ان میں بھی کئی سارے نام تو ہم نے پہلے شروع میں ایکسپلین کیا جنوری فروری کن پرماتماؤں کن دیوتاؤں کے نام پہ کن بھوتوں کے نام پہ پھر ہم لوگ یہ رمضان شبال زی قائدہ زی عج محرم سفر ربی ربی ثانی رجب شابان رمضان یہ ہم لوگ یہ عربک نام ہے مہینوں کے تو چیت کے مہینے میں نو تاریخ کو مادھ شکل پکشس کے مادھ ماس میں چیت کی نوی تاریخ میں رام چندر جی اتپن ہوئے زمین پر پیدا ہوئے تو اس دن خوشی مناتے ہیں رام نو می رام مہ یعنی پرکاش والے رام آئے اس زمین پر ان کے نام پر خوشی منائی جاتی جیسے ہم لوگ بارہ عربی الاول میں خوشی مناتے مسلمان خوش ہوتا ہے خوش ہوتا ویسے ہی بھولو رام نمی پر خوش ہوتے تو بارہ ربی الاول پر ہم لوگ کیا کرتے ہمارے علامہ شریعت میں یہ ہے کہ اس دن آپ اس دن ہی کیا آپ اس دن اگر یقینا آپ کو نبی کی پیدائی سے خوشی ہے تو آپ وہ کام کریں جو محمد الرسول اللہ نے آپ کو بتایا محمد الرسول اللہ کی جو سنت ہے اس پر آپ عمل کریں گے تو یقینا آپ سچ عاشق رسول ہیں بلتے مولانا اس لئے ہم مدرسہ جلائے یہاں قرآن پڑھایا جاتا تو کیا بہت انہوں نے کہا آپ کی قرآن میں وہ جو چوبیس آیت ہیں نا قلو فعل عمر عمر کا مطب کھاؤ عربی میں عقل یا قلو کے معنی کھانے کیا فقلو تم سب کھاؤ مما غنیمت غنیمت کی مال غنیمت غنیمت کا مال کون سا ہوتا ہے پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا تو پتہ وہ اس آیت کا کیا ترجمہ کرتے وہ کہتے ہیں کہ آپ کے مدرسے میں قرآن پڑھایا جاتا اور قرآن میں یہ آیت ہے چوبیس آیت جس پر اعتراض میں اس پر ریسرچ کر رہا ہوں ابھی انشاءاللہ اگلے سیزن سے اس کی ایکسپلینیشن وید کی روشنی میں مکمل طور پر کروں گا ایک ایک آیت کی ابھی چھے تک ہی پہنچا ہوں میں ابھی اور باقی ہے تو یہ ان میں سے ایک آیت پکلو ممہ غنمتوں میں وہ کیا بولتے ہیں کہ ان چوبیس آیت میں یہ ایک آیت ہے اور یہ آیت قرآن مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے اسی لئے ہم نے مدرسے کو جلایا تاکہ یہ جو آیت ہے غیر مسلم کے خلاف ہندو کے خلاف جو چوبیس آیت ہے یہ کتاب نہ پڑھائی جائے ہم نے کہا ایک وی ایچ پی کا لیڈر بولتا ہے دیکھئے مسلمانوں کے کتاب میں خود لکھا ہے کہ لوٹو اور کھاؤ ترجمہ کس کا کرتا فَقُلُو مِمَّا غنمتُم لوٹو اور کھاؤ قُلُو مطلب کھاؤ غنمت مطلب لوٹو بلکل غلط ترجمہ اس کا صحیح معنی یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں ہی نہیں بلکہ بادشاہوں کا یہ نظام آج بھی ہے ملکوں کا یہ نظام آج بھی ہے مثال کے طور پر پہلے زمانے میں بادشاہ جو لڑتے تھے لڑائی کرتے تھے تو ایک بادشاہ تیر تفنگ ہے نیزہ ہے بھالا ہے تو جو ہار گئی جو قوم سامنے والا تو اس کا ٹوٹل مال اس کے ٹوٹل سمان جیتنے والے بادشاہ کے ہوتے تھے تیس لئے یوں کہتے تھے کہ وہ جو تم نے حاصل کیا میدان میں لڑ کر وہ تمہارا ایک خاؤن میں سے آج بھی ہے مثال کے طور پر بھارت اگر چائنہ پر قبضہ کر لیتا چائنہ کے آدھی چائنہ پر قبضہ کر لیتا ہے تو کیا چائنہ میں جو گھر ہے وہاں پر جو پروپرٹی ہے تو کیا انڈیا والا استعمال نہیں کرے گا بلگل کرے گا کیونکہ ہم نے قبضہ کیا ہم نے جیت حاصل کی تم ہمارا تمہارا مال ہمارا ہو گیا ایسا ہوتا ہے جو جیتا وہی سکندر دنیا جانتی نظام ہے تو اس آیت کا یہی مطلب ہے لیکن انہوں نے کیا ترجمہ کیا لوٹو اور کھاؤ وی ایچ پی کے کچھ لیڈروں نے یہی ترجمہ کیا حالان کہ قرآن کریم کی اس آیت کا مطلب بھی اثر وی میں موجود ہے اثر وی میں کہا رد رو گری و اش ری تپیش آج تحقیق نہیں پیش کر رہا رد رو گری و اش ری تپیش آج ایک بات تو کان کھول کر یہ سن لو دنیا کے انسان ہو چاہے اش ری ہو چاہے پیش ہو یعنی چاہے برا انسان ہو چاہے اچھا انسان ہو اس کا ہر عمل ایش ور کے کتابوں میں لکھا جاتا ہے رد رو گری و اش ری تپیش آج ری مطلب نیک انسان لکھا جاتا ہے اب آگے کیا بیان کرتا آگے کہتا ساف لفظوں میں اس میں کہا گیا دشمن کو میدان میں لڑتے ہی دیکھو تو ان کا گلا کار دو دشمن کو میدان میں لڑتے ہی دیکھو تو آپ کیا کہیں گے آؤ گھر پہ آجاؤ پتہ چلائے گا آپ کے سینے میں گولی تان دے گا لیکن کیا میدان میں دشمن سے کبھی دوستی نہیں ہوتی ہے بلکہ ان کے سامنے تو صرف تلوار بازی ہوتی کیا کہا اثر وید کا منطر ہے ان کو اعتراض کہا دیکھ رہا قرآن میں وید نہیں دیکھ دو اور سنو آگے بھی منطر ہے مجھے یاد نہیں تو ومتور ی ترو شتح to the end اور یوں کہا کہ اس کی جو سامگری ہے اس کی جو مال ہیں ان کو مل باٹ کر کھالو بلکل سیم وی مطبع ہے جو قرآن کا کھاؤ جو مال تم کو پراب تو ہوا میدان میں اثر وید میں ساف لفظوں میں ہیں اگر تم نے اس سندیش کا پالن نہیں کیا جو آدمی ایشور کے سندیش کا پالن نہ کرے تو اس کے ہاتھ کار دو اس کو جان سے مار دو ایو برما دو برما سے جو دشمنی کرے ایشور سے جو دشمنی کرے جہی اس کا قتل کردو جہی کا مطلب سند سکرد میں قتل کرنا مار نہ ہوتا اگر ہم بھی اعتراض کرنا چاہیں تو تمہاری کتاب کو پڑھ پڑھ کر شرابی وں نسیڑی وں چاپ لوسی اور غلامی کرنے والوں ہم بھی کر سکتے لیکن نہیں ہم نہیں کرتے کیوں ہم کو کیا ضرورت ہے لیکن آپ نے ہمارے قرآن کریم کی آیت غلط ترجمہ کیا غلط ترجمہ کر کے لوگوں کو بتایا اور یوں کہا کہ اسلام کے اندر یہ ہے قرآن میں ہے اس لئے ہم نے اس مدرسے کو جلایا دیکھا آپ کے اس مدرسے میں دیکھ یہ قرآن ہے کئی سارے قرآن ہیں اب کوئی غیر جس آیت پر سمجھ نہیں ہے جس آیت کو آپ نہیں سمجھ پاتے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ عبداللہ سالم کے پاس پہنچیں آپ کی ذمہ داری ہے آپ مولانا کے پاس پہنچیں قرآن لے کر کہ مولانا آپ کے قرآن میں یہ آیت ہے جس کے اندر لوٹ کی بات کہی گئی ہے تب مولانا بتائے گا کیا لوٹ تو دور کی بات ہے اسلام میں تو کسی کو زبان سے تکلیف دینے ایک بالشت زمین بھی ناجائز قبضہ کرنے کی پرمیشن نہیں ہے اللہ کے نبی کے حدیث پڑھ کر بتائے گا وہ مولانا وعالم دین کہ تم لوٹ کی بات کرتے ہو قرآن کریم کی اس آیت سے لوٹ ثابت نہیں ہوتا جناب بلکہ اسلام کے اندر تو اللہ کے نبی فرماتے ہے اگر اس زمین پر کسی بے سینگ مالی بکڑی کو سینگ مالی بکڑی نے بھی مارا ہے تو کل قیامت میں اللہ تبارک وطالعہ کے سامنے سینگ مالی بکڑی نے جو ظلم کی بے سینگ مالی بکڑی کو انصاف دلایا جائے گا جانوروں تک انصاف ہوگا یہی نہیں اگر اس زمین پر کسی مسلمان نے اپنی زبان اسو کسی کو تکلیف دی ہے کسی کو گالی بکا ہے یا کسی کا ناجائز خون بہایا ہے یا کسی کو تکلیف دی ہے یا کسی کی بہیمانی کی ہے کسی کی دکان کے اندر ناجائز طریقے پر قبضہ کر لیا کسی کی زمین پر ایک بالشت زمین پر بھی ناجائز طریقے پر اگر قبضہ کر لیا ہے تو میرے بھائیو بتائیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے گا نہیں کرے گا اللہ کہے گا کہ تم دنیا کے اندر طاقت ور تھے تم سی ام تھے تم پی ام تھے لوگوں کو آؤ میدان میں ایک ایک کا انصاف ہوگا وہاں پر جناب اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا دنیا میں تمہارا ڈنڈا چلتا تھا تمہا دنیا میں پولیس والے تمہارے اشاروں پر کام کرتے تھے آؤ تم آج بتاتا تم تو یہ سمجھتے تھے کہ رشوت کی تھیلیاں دے کر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججوں کو اور ان کے ججمن کو خرید لیا تو ہم کامیاب ہو گئے نہیں آج سپریم کورٹ کا بھی جسٹس میں اور ہائی کورٹ کا بھی جسٹس میں ہوں چیف آف جسٹس میں ہوں اس کائنات کا وہاں اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث میں بتایا گیا اللہ تبارک و تعالی کہے گا تم بڑے نیکی لے کر آئے ہو آؤ میدان میں ادھر کھڑے ہو جاؤ آدمی بڑی نیکیاں لے کر پہنچے نیکیاں لے پہنچے گا دمان میں ہوگا کہ میں تو جنت جانے والا ہوں لیکن میرے بھائی اللہ تبارک و تعالی سامنے کھڑا کر دیں گے اس کو اللہ تبارک و تعالی کہے گا آؤ جناب تم نے تو نماز بڑی پابندی سے ادا کی زکاة بھی تم نے دی روزے بھی رکھے لیکن تم نے تمہاری کچھ کمپلینٹ ہے کیا کمپلینٹ ہے اللہ تم نے کسی کو گالی دی تھی اپنے محلے میں جی ہاں گالی دی تھی معاف کیا اس نے نہیں کیا کھڑے ہو جا تم اپنی نیکیوں اٹھا کر دو دیکھئے لوٹنا تو دور کی بات ہے اگر زبان سے بری بات کہی ہے ہم نے دنیا میں اور حقوق لی بات ہے یہ ہم لوگ بہت آسان سمجھتے کسی کا پانچ دس روپے لے جاؤ جی نہیں دیں گے بیمان نکل لیا میں نے تم بیمان یاری کر بج گئے تو سوچا کہ ہاں بج گئے کامیاب ہو گئے نہیں یہاں آپ نے نہیں دیا تو اللہ تبار وطال پتہ کیا کہیں گے اللہ کہے گا چلو تم نے نماز کم پڑی ہے میں معاف کر دوں گا نماز میرا حق ہے زکاة نہیں دی تم نے کمی کی جوانی کہاں پتائی تم نے کسی کی بھائی کسی کی جان فلم دیکھنے میں گزار دی ہم عید کے مبارک دن خان پتھان فلم دیکھنے میں ہم نے گزار کیا کوئی بات نہیں چلو ٹھیک ہے دنڈا تو لگے گا لیکن میں تم کو معاف کر سکتا ہوں اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے چاہے تو لیکن نہیں مار کر پہلے بندر کے طرح لال کرے گا جوانو کل قیامت میں تبیہ ہوگی لیکن یہ اللہ کا حق ہے نماز نہیں پڑھیں گے ممکن ہے اللہ معاف کر سکتا ہے ضروری نہیں کہ معاف کری آفیس میں جا کر الٹا پلٹا کر قبضہ کر لے نہیں یہ تو زمین ہماری ہو گئی حالانکہ حقیقی اعتبار سے اس کی نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالی کہے گا کچھ لوگ آئے تمہارے کمپلین لے کر دیکھو یہ فلاں فلاں ہیں کہا تو بات میں کہے اللہ ٹھیک ہے اللہ معاف کر دیجئے اللہ کیا کہے گا میں معاف نہیں کر سکتا کیوں ان کا حق ہے اگر وہ معاف کرے گا تو ٹھیک ہے نہیں تو میں کیوں معاف کروں گا میرا جو حق میں نے معاف کر دیا نماز نہیں پڑی روز نہیں رکھے زکاة نہیں دی تم نے کوئی بات میں مجھ سے تم نے رو کر گڑ گڑ کر دعا کی آنکھ سے آنسو آیا میں معاف کر دیا لیکن دوسرا شخص دیکھو وہ تو اپنا حق لینے آیا نا اور آج میں کون میں چیف جسٹس ہوں میں رنجن گگوئی نہیں ہوں کہ راج سبا کی سیٹ پہ بک جاؤ نہیں میں چیف جسٹس لمن الملک اللہ الباہد القہار اس دن کسی پر ظلم ازادتی نہیں ہوگی زبدا برابر ایک ایک رائے کے دانے کے برابر بھی اونچ نیچ نہیں ہو سکتی حساب ہوگا ان ظالموں کا بھی حساب ہوگا جو معصوم کا خون بہاتے ہیں کر شقد دار پر بیٹھ اور باقی ہوں گے اللہ کہے گا نہیں بھائی میں معاپ نہیں کر سکتا ایک ایک نیکیاں اٹھا کر دی جانے لگیں گی ایک ایک نیکیاں توٹل نیکیاں خاتم نیکیاں لے کر آیا تھا لیکن بڑی گر بڑی کی تھی دنیا کے اندر ایک ایک نیکیاں اٹھا کر دی جانے لگیں گی توٹل نیکیاں اس کی ختم ہو جائے گی دعوے دار ابھی اور باقی ہوں گے کہ اللہ میرا بھی ہے اس کے پاس اللہ بڑا پیسہ وارا تھا گوہ میں تو دران کر رکھتا تھا بھولنے نہیں دیتا تھا دھرتے تھے ہم لوگ ظلم کرتا تھا تشدد کرتا تھا میرے بھائیو نیکی ہوگی نہیں تو اس کے گناہ اور لوگوں کے جو گناہ ہیں دعوے دار لوگ ہوں گے ان کے پاس نیکی ختم اب ان کے گناہ پلٹ کر اس کے اوپر ڈال دیا جائے گا اس کی نیکیاں ختم گناہ کی بوجھ میں دبے گا اللہ تبارک وطاللہ کہے گا کہ یہ گنے گار ہے نیکیاں تو ختم لوٹ کی بات کرنے والے قرآن کریم میں لوٹ تو دور کی بات ہے ارے زبان سے کسی کو تکلیب دینے کی پرمیشن نہیں ہے اسلام میں لوٹ تو دور کی بات ہے تمہارے ان پڑکوار لیڈروں نے نیتاؤں نے تمہارے ذہن میں بھوسا بھرا ہے آج اس منچ سے میری تقریر سنیں گے میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں اپنی جہالت کی وجہ سے اور اپنی ناخان دگی کی وجہ سے آپ کو اگر لگتا ہے کہ پکلو مما غنم تم یہ لوٹ کے اوپر ہے تو آؤ بے اکھا کرو تمہاری سوچ غلط تمہاری جانکاری غلط ہے ورنہ قرآن کریم کے اندر لوٹ کہیں پر بھی نہیں ہے چوبیس آیتوں پر تم کو اعتراض ہے انشاءاللہ آنے والے دو تین مہنوں کے اندر یہ بچہ چوبیس آیت کو تمہارے شاطروں کی روشنی میں تمہاری غلط فہمیوں کو دور کروں گا تم اعتراض کرتے ہو ہم تمہاری باتیں نہیں مانیں گے ہم کر جھکا کر سچائی قبول کرنے کے لئے میدان میں آنا اور سنو ان میں سے بعض لوگ بولتے نئی مولانا مدرسہ ہے اور مدرسے نے اس دیش کو کیا دیا ہے مدرسے نے اس دیش کو کیا ترقی دی ہے یاد کرئے میرے بھائی اس دیش کے اندر جب جنگ آزادی کی لڑائی لڑی جا رہی تھی تو آپ کے بنگال سے جنگ آزادی شروع ہوئی لیکن اس کے بعد سترہ سو نینیانوے میں شریرنگا پٹنم محسور کے اندر وہ جنگ آزادی کی چھنگاری ٹیپو سلطان کو شہید کر کے ختم کر دیا گیا اس کے بعد پھر انگریز تو قبضہ کر گئے پورے بھارت میں کون تھا جو میدان میں آیا انگریز سے مقابلے کے لئے انگریز سے لڑنے کے لئے اس وقت کوئی میدان میں کوئی مرد مجاہد اگر آیا ہے تو یہ جیشری رام کا نعرہ لگانے بالے یہ کچھ نوجوان یہ اٹھارہ اور بیس سال کے ہمارے نوجوان جو بھٹک گئے ہیں جو رام چندر جی مریاد پرش تم کے رام کے نام کو بیچ کر کھا رہے ہیں میرے بھائیو یہ لوگ نہیں تھے بلکہ اس وقت اگر میدان میں 1831 میں جنگ کی شروعات پھر کسی نے کی ہے تو سید مولانا سید احمد شہیر پریلوی رحمت اللہ نے کی جو مدرسے کے گستاز مدرسہ نہ ہوتا شاہ ولی اللہ نہ ہوتے شاہ ولی اللہ نہ ہوتے تو شاہ عبدالعزیز نہ ہوتے کون ہے شاہ عبدالعزیز تنہوں نے انگریز کو اس دیش سے مٹانے کے لیے ختم کرنے کے لیے جہاد کا فتوہ دیا تھا وہ شاہ عبدالعزیز شاہ عبدالعزیز نہ ہوتے حاج امداد اللہ نہ ہوتے مولانا قاسم مولانا عبدالرشید گنگو ہی نہیں ہوتے مولانا عبدالرشید مولانا قاسم نہ ہوتے تو شیخ الہند نہ ہوتے دارلوم تیوبن کی بنیاد اٹھارہ سو چھا سٹھ کے اندر چھے مئی کو نہیں ڈالی جاتی دارلوم تیوبن نہ ہوتا تو شیخ الہند پیدا نہ ہوتے تو تحریک ریش میں رومال نہیں ہوتا تو مولانا عبداللہ سندھی کی قربانی لوگوں کے سامنے پیش نہ کی جاتی مولانا عبداللہ نہ ہوتے شیخ الہند نہ ہوتے تو اس دیش کو انگریزوں کے سامنے ان کی توپ کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہونے والا شیخ الاسلام حسین احمد مدنی نہ ہوتا حسین احمد مدنی نہ ہوتے تو انگریز کے آنکھوں میں آنکھ ہے ڈال کر ان کو یہ کہنے والا کہ تم سالم ہو تم لٹیرو ہو ان مدرسوں سے پڑھ کر نکلنے والوں نے تو انگریز کا مقابلہ کیا انہی مدرسوں میں رہنے والے تھے آج تم ان مدرسوں کو جلاتے ہو ان مدرسوں کو دوڑتے ہو ان مدرسوں کے کتابوں کو جلا کر فسم کرتے ہو کہاں چلی گئی جڑی شریح بیہار کے چیف منیسٹر صاحب مون ورط لیے ہوئے پیٹے ہوئے عید کی نماز کے دن سبھان خائم کرتے کہ ہم تمہارے عید میں تمہارے ساتھ یقیناً مدرسوں سے محبت مسلمانوں سے محبت ہے عید سے محبت ہے تو مان مدرسہ عزیزی یا ایک سو چودہ سال پرانا مدرسہ جلا دیا گیا پہلے کمپنسیشن دو اس مدرسے کو چار ہزار کتابیں چلائی گئی ان چار ہزار کتابوں کو خرید کر لاغ بھر پائی کرو تم مانیں گے کہ آپ کو مدرسوں سے محبت ہے آپ کو کتابوں سے محبت ہے نہیں کرتے جناب یہ مدرسہ نہ ہوتا 1857 میں جنگ آزادی کے لئے شاملی کا میدان خون سے رنگی نہ ہوتا میرے بھائی جلیہ والا باغ میں پندرہ سو لوگوں کو سینے میں گولیوں سے چھننے کر دیا جاتا ہے کون چھے رہنمائی رہبری کرنے بالے مولانا شوکت صاحب تھے جو ایک مدرسہ کے اندر میں پڑھاتے تھے اگر یہ مدرسہ نہیں ہوتا مختصر کلام آج اس دیش کے اندر بیٹھے نا گرے منطری جی بھلے بولتے ہیں چار پرسنٹ ریزرویشن مسلمانوں کا ہم نہیں دیں گے نہیں چاہیے تمہاری ٹھیک انشاءاللہ تنظیم قائم ہوگی اس دیش کے اندر میں ایک ایک روپے ایک مسلمان پڑے جمع کرے گا اگر دس کڑور مسلمان ایک ایک پانچ بھی دے دیں اگر دس کڑور مسلمان ایک دن میں ایک روپے جمع کرے تو کتنے ہوں گے ایک دن میں دس کڑور اب پورے تیس دن میں کتنے ہوں تین سو کڑور تین سو کڑور تین ارب اب پورے بارہ مہنے میں کتنے ہوں تین ہزار چھے کڑور روپے بارہ مہنے تین ہزار چھے سو کڑور تو ہم ان پیسوں سے کیا بنا سکتے یونیورسٹی بنا سکتے خود کی یونیورسٹی بنا سکتے خود کا مدرسہ جو چل لائے علماء اکرام کا تنخواہ دے سکتے ہیں امام کے لئے تنخواہ دے سکتے یو اپنے بچوں کو بڑے لیول پر پہنچا سکتے ہیں غریب بچوں کی شادی کرا سکتے ہیں جو بچیں غربت کی وجہ سے اپنے ایمان کو بدل لیتی ہیں ذمہ دار ہمی لوگ ہیں اس لئے ہمیں بھیک نہیں چاہیے کسی کی ہم اس دیش کی مٹی سے محبت کرتے ہمیں نہیں چاہیے تمہیں لوٹو لوٹاؤ نو ہزار کرو دو دس ہزار کرو دو اپنے دوستوں کو سب کچھ لوٹ لو بیز دو نہیں چاہیے لیکن اس دیش کے اندر امن سکون چین کے ساتھ لوگوں کو رہنے دو